دوستوں اتحاس کے چھے ایسے دانووں کے بارے بات کر رہے ہیں اگر آج ان کا استطف ہوتا تو شاید آج مانو جاتی نہ ہوتی ہمارا بھی استطف نہ ہوتا اسی کی سیریز میں آج پہلا دانو ہے مینو کعبا مینو کعبا یہ کتنا بڑا پکشی تھا جو برمار کو ختم کرنے کی شکتی رکھتا تھا اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ سورج ایم چاند کو بھی کھا سکتا تھا یہ آؤٹ آف اس فیس میں رہتا تھا دوسرا مینٹی کور اس راکچس کا جکر پرانی کتابوں میں کئی بار دیکھا گیا ہے جس کا اثر انسانوں جیسا شریر سیڑ جیسا اور پونچ بچھو جیسی ہوتی تھی اور کئی بار مینٹی کور کی پنک بھی ہوتے تھے جس سے وہ اور بھی بھی بھیانک دکھتا تھا اور وہ اپنے شکار کو مار کر پورا کھا جاتا تھا اور اس کی ہڈیاں کو بھی نہیں چھوڑتا تھا تیسرا ہے گرم ریپر اس کو لوگ موت کے نام سے بھی جانتے تھے یہ اسی کو دکھتا تھا جس کی موت ہونے والی ہو یا جو مر چکا ہو اس کے بارے ہم سب سے پہلے پندرہوی سینچوری میں ایک لینڈ میں سنا گیا تھا ان کے انسان ریپر مرنے کے بعد لوگوں کو راستہ دکھاتا تھا کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ریپر کو چھو لینے سے انسان کی مرتیوی ہو جاتی چوتھا اسو انگ دکھنے میں یہ انسانوں جیسا ہوتا تھا پر یہ جب بھی چاہے تب یہ اپنا روح بدل لیتا تھا دانہ بن جاتا تھا اور یہ گروتی مہیلاؤں اور رات میں چلنے والے آدمیوں کو خطا تھا پانچوا ہے کیلپی اس دیت کا آدھا شریر گھوڑے کا اور آدھا مچھلی جیسا ہوتا تھا میں پانی میں رہتا تھا اس کے بارے میں گریک اور روبن کی کتابوں میں لکھا تھا لوگوں کی مانتوں کیلپی لوگوں کو آکرشت کر کے ان کو سمندر کی سیر کراتا تھا اور پھر انہیں پانی میں ڈبا کر کھا جاتا تھا چھٹا فونکس ورڈ چائنیز اور جاپانیز کتھاؤں میں اسے جادوی چڑیا کہا جاتا تھا اس کے آنسوں سے یہ کتھائیں مانا جاتا تھا کہ لوگ جندہ ہو جاتے تھے اور یہ انہیں انسان کو دکھائی دیتا تھا جس کا دل صاف ہو اور جو انسان پریشانی میں ہو دوستو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکم کو پریس کریں